ہلو بچوں کیسے ہیں آپ لوگ آشا کرتا ہوں کہ آپ لوگ اچھے ہوں گے آج میں اس ویڈیو میں بلکل ایک ڈیفرینٹ جو بک ہے جو ICSE بورڈ کا ہے آپ نے CBSE بورڈ کا نام سنا ہوگا اسی طرح سے ایک بورڈ ہے ICSE بورڈ اس کا کلاس نائن کا جو فزکس ہے اس کا پہلا چپٹر ہم لوگ شروع کریں گے اس میں ہم لوگ بیسیکلی questions کو کریں گے لیکن theory کے ساتھ کریں گے تو اس بک کا نام ہے سیلینا concise physics کیا نام ہے سیلینا concise physics اس کا چپٹر جو 1 ہے اس کا نام ہے measurements and experiments یا experimentation جو بھی ہے وہ دیکھ لیں گے ہم لوگ ٹھیک ہے تو measurements پہ ہم لوگ جو اس کا جو first exercise ہے 1A اس پہ ہم لوگ discuss کریں گے اور ان questions کو کریں گے جن کو solve کرنا ہے اور تھوڑی تھوڑی theories کو بھی جانتے رہیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں دیکھئے اس میں measurements میں اگر آپ بات کریں سب سے پہلے آپ کو جو discuss کرنے کی ضرورت ہے that is called physical quantity کونسی quantity اس میں ہم زیادہ time نہیں لگائیں گے سیدھے questions کی طرف چلیں گے کونسی quantity physical quantity کس کو کہتے ہیں physical quantity the quantity which can be measured تو کس کو measure کر سکتے ہیں جیسے آپ یہ board دیکھ رہے ہیں اس board کو آپ measure نہیں کر سکتے ہیں یہ ایک object ہے اس کا جو length ہے اس کو آپ measure کر سکتے ہیں اس کا جو breath ہے اس کا جو mass ہے اس کا جو weight ہے اس کو measure کر سکتے ہیں تو جن جن quantities کو آپ measure کر سکتے ہیں those are called physical quantities جب ہم measure کریں گے جیسے اس کا length کو measure کرنا ہے تم کو کیا چاہیے ہوگا ایک marker دو marker تین marker چار marker پانچ چھ سات ہم نے دیکھا کہ اس کا جو size ہوا length کا یہ ہوا seven markers ہوئے لیکن آپ دیکھیں اس marker کا جو length ہے اس کو fix رکھنا ممکن نہیں ہے یہ سب کے پاس available نہیں ہے یہ time کے ساتھ temperature کے ساتھ ہو سکتا ہے اس کے length میں گھڑوتری اور بڑوتری ہو جائے جس کی وجہ سے ہم کو standard کچھ چاہیے اس کے لیے ہم کچھ special method کا استعمال کرتے ہیں یا special کوئی ہم rod کا استعمال کرتے ہیں جس کو مان لیتے ہیں کہ یہ لگ بگ یہ ایک میٹر ہے تو اس کا double کیا ہو جائے گا دو میٹر that means length کو measure کرنے کے لیے کچھ تو چاہیے آپ چھڑی کا استعمال کریں ہاتھ کا استعمال کریں کسی کا بھی استعمال کریں لیکن آپ کو کچھ چاہیے ہوگا ایک کو fix کرنا پڑے گا جیسے ہم نے marker کو fix کیا اسی طریقے سے ایک میٹر کو fix کیا گیا ہے تو ایک میٹر کو define کیا گیا ہے اس standard way میں اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ اس کا 10 times ہو گیا کسی کا length تو وہ 10 میٹر ہو جائے گا اسی طریقے سے units کو کیا کیا گیا ہے define کیا گیا ہے ٹھیک ہے تو physical quantity کس کو کہتے ہیں جس کو measure کریں گے اور جس کو measure کریں گے اس کو measure کرنے کے لیے کیا چاہیے ہوگا unit چاہیے ہوگا اور unit کیا ہوتا fixed ہوتا ہے اب بات آتی ہے مان لیتے ہیں میں نے بولا کہ آپ نے جو speed مان لیتے ہیں 10 km پر اور پر کوئی گاڑی چل رہی ہے کیا بتا رہی ہے اس کی speed بتا رہی ہے تو speed کا جو formula ہوتا ہے اوپر distance سے نیچے time ہے speed کا formula کیا ہوتا ہے بتائیے distance over time یہاں پہ آپ دیکھیں گے تو speed کس پہ depend کیا distance پہ اور time پہ اور distance کیا ہے path کا length اور time کیا ہے بتائیے time ہے بس ٹھیک ہے تو speed length اور time پر depend کیا تو ہم کہیں گے speed depends on length and time ایک بات یہ ہو گئی یہاں ہم بول سکتے ہیں length برابر speed into time تو یہاں پہ اگر دیکھیں گے formula کے according length speed اور time پہ depend کیا یا time برابر length بٹے speed یہاں time کس پہ depend کیا length اور speed پہ تو یہاں پہ بات تھوڑی سی فس گئی کس کو ہم کیا مانیں گے fundamental fundamental کون ہوگا یہاں پہ length اور time fundamental ہوگا speed dependent ہوگا derived quantity ہوگا speed اور time fundamental ہوگا length derived ہوگا time derived ہوگا length اور speed fundamental ہوگا تو fundamental وہ ہوگا جو اس پار ہوگا تو یہ دونوں ہمارے کیا ہیں fundamental ہے یہاں پہ یہ دونوں fundamental ہیں یہاں پہ یہ دونوں fundamental ہیں تو تینوں ایک ساتھ fundamental ہونا ممکن نہیں ہے تو کیا کیا گیا یہ والا جو ہمارا method یہ والا جو formula اس کو accept کیا گیا اس میں مان لیا گیا کہ length اور time کیا fundamental ہے تو speed کیا ہو جائے اگر derived ہو جائے گا اس طریقے سے بہت سارے formula پہ بات کرے گئی اور ساتھ physical quantities کو کیا لیا گیا fundamental مانا گیا اور جو physical quantities وہ اس پہ depend کریں گے یہ آپ جانتے ہوں گے اسی طریقے سے دو درہ کے quantities ہوئے ایک fundamental اور ایک derived انہی کے ہم لوگ units اور انہی کا units اسی کا measurement ہم لوگ کرنے کی کوشش کریں گے تو سیدھے question کی طرف چلتے ہیں اور اس کے بعد جہاں پہ فزیں گے وہاں پہ ہم theory کو تھوڑا تھوڑا بتانے کی کوشش کریں گے یہ تھوڑا سا introduction تھا ٹھیک ہے دیکھئے اگر سب سے پہلے ہم جاننے کی کوشش کریں جیسے question ہے میرے پاس تو book نہیں ہے تو میں نے pdf نام کا کوئی بچہ ہے ویشالی کا اسی نہیں comment کیا تھا سر آپ ICAC کا بھی کچھ کر ہے تو میں نے بتایا بولا کہ ٹھیک ہے آپ تم وہ بھیجو book بھیجو انہوں نے book بھیجا ہے تو ایکسر سائز وہ نہیں وہاں پہ اسی کا pdf میں کھول کے دیکھ رہا ہوں ٹھیک ہے چلی question کی طرف چلتے ہیں جیسے اگر آپ دیکھیں اس میں تین طرح کے question ایک normal questions ہیں اس کے بعد mcq ہے اس کے بعد numerical questions ہیں تو جو normal جو سب سے پہلے questions ہیں اس کے بارے میں اس پہ میں discuss کر دوں ٹھیک ہے سب سے پہلے جس question کو solve کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے question number 12 12 میں آپ دیکھئے گا how is nanometer how is nanometer is related to angstrom یہ ہے angstrom question میں بولا ہے کہ nanometer اور angstrom میں کیا relation ہے یہ کس طریقے سے کس طرح سے یہ related ہے تو اس پہ ہم لوگ discuss کر لیں دیکھئے nanometer آپ نے کیا جانا ہوگا m m stands for meter تو meter کیا ہوتا ہے length کا unit ہوتا ہے جب nano لگا دیتے ہیں جیسے میں بولوں ایک کلو میٹر یہ کتنا میٹر ہوتا ہے ہزار میٹر تو یہ k کا مطلب ہی ہزار ہوتا ہے اسی طریقے سے میں بولوں اگر ایک سنٹی میٹر یہ ہوگا one hour hundred میٹر that means کہ اس کو ہم نے سو ٹکڑوں میں بانٹا ایک میٹر کے سو ٹکڑے کیے اس کا ایک ٹکڑا کتنا ہوگا ایک سنٹی میٹر ہوگا تو اسی کو اگر ہم ٹھیک سے لکھیں دس پہ پاور دو اوپر جائے گا تو کیا اگر دس پہ پاور مائنس دو میٹر ایک میلی گرام کتنا ہوتا ہے بتائیے one hour one thousand گرام that is ten raised to the power of مائنس 3 گرام تو ایک میلی میلی کا مطلب ہی ہے کہ اس ایک گرام کو ہم نے ہزار ٹکڑوں میں بانٹا ہے کتنے ٹکڑوں میں ہزار ٹکڑوں میں بات سمجھ آ رہی ہے تو نینو کا مطلب ایک بلین بھاگوں میں بانٹنا پڑتا ہے کتنے بھاگوں میں ایک بلین بھاگوں میں ٹھیک ہے تو وہ ہوتا ہے آپ کا ایک بٹے کتنا ایک پر کتنا 0 3 4 5 6 7 8 9 میں نے ایسے دکھانے کی کوشش کیا دیکھیں ایک دہائی سیکڑہ ہزار ایک بلین ایک میٹر کا اگر ایک بلین ٹکڑا کریں اس کا ایک ٹکڑا ہوگا ایک نینو میٹر بہت ہی چھوٹا لیندھ کا ویلو ہوگا ٹھیک ہے تو یہ ہو جائے کہ دس پہ پاور 9 اوپر جائے تو 10 to the power minus 9 میٹر یہ بات سمجھ گئے آپ اگر آپ اگر اینگ سٹروم کی بات کریں تو وہ کیا ہوگا بتائیے تو بات ہو رہی تھی کہ اس کی ایک نینو میٹر 10 raised to the power of minus 9 میٹر ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک میٹر کی ہم نے ایک بلین ٹکڑے کی اس کا ایک ٹکڑا ایک نینو میٹر یہ خلیر ہو گیا اسی طرح سے اگر ایک اینگ سٹروم کی بات کریں یہ ہوتا ہے 1 آور 1 0 0 3 4 5 6 7 8 9 10 اتنا میٹر that is یہ ہو گیا آپ کا ہزار thousand ملین 10 بلین تو اگر ایک میٹر کا اگر آپ ایک بلین ٹکڑا کریں اس کا ایک ٹکڑا کا جتنا میزرمنٹ ہوگا جو میزر ہوگا وہی ہوگا آپ کا ایک اینگ سٹروم یہ ہو جائے 10 raised to the power of minus 10 میٹر تو آپ کو question میں پوچھا ہے کہ ایک نینو میٹر برابر کتنا اینگ سٹروم تو یہ آیا 10 raised to the power of minus 9 میٹر تو اس کو کیا لکھیں کہ 10 raised to the power of 10 raised to the power of minus 9 میٹر is equal to 1 اینگ سٹروم تو ایک میٹر کتنا ہو جائے گا 1 over 10 raised to the power of minus 10 یہ ہو جائے گا اینگ سٹروم یہ اوپر آ جائے گا 10 پہ پاور 10 اینگ سٹروم ٹھیک ہے سمپل ہے ڈائریکلی بھی سمجھ سکتے ہیں کہ 10 پہ پاور minus 10 میٹر برابر ایک اینگ سٹروم ایک میٹر برابر 10 raised to the power of 10 اینگ سٹروم that is ایک میٹر میں 10 بلیون اینگ سٹروم میری بات سمجھ آ رہی ہے چونکہ آپ ایک اینگ سٹروم کیا ہے ایک میٹر کو آپ نے 10 بلیون بھاگوں میں باتا اس کا ایک ٹکڑا اس کا جو لیندھ ہے وہ ہے ایک ایک میٹر میں کتنے 10 بلیون اینگ سٹروم سیں ٹھیک ہے یہ بات آپ سمجھ آ گئی اب آئیے ایک نینو میٹر میں ایک نینو میٹر برابر کتنا ہوگا یہ ہو جائے گا 10 پہ پہ مائنس 9 میٹر میٹر کو ملک سکتا نیک میٹر خورا میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں جس کو بہت بچے کے طرف یہ ہو جائے گا 10 پہ پاور 10 میٹر ہو گیا ایک اینگ سٹروم یا آپ کہیں گے 10 اینگ سٹروم ایک نینو میٹر میں کتنے اینگ سٹروم ہیں 10 اینگ سٹروم یہ بات شاید آپ کو اچھے طریقے سے فلیئر ہو گئی ہوگی اب نیکس کوئیشن کی طرف ہم لوگ چلتے نیکس کوئیشن کیا کہہ رہا ہے ایک کہاں چلا گیا چلیے ہوگی کوئیشن ایم ٹویل تھرٹین میں کچھ نہیں کرنا ہے فورٹین میں کچھ ففٹین میں آتے جن کوئیشن کو مطلب وہ کوئیشن تو بلکل نارمل ہے نیومریکل لہی نہیں کھا بٹ نیومریکل کوئیشن ہی ٹھیک ہے ففٹین میں بولا complete the following تو ففٹین کا اگر آپ فرسٹ دیکھیں گے کوئیشن کچھ یوں کہہ رہا ہے کیا کہہ رہا ہے کوئیشن کوئیشن کہہ رہا ہے کہ ایک لائٹ ایر کتنا میٹر ہوگا ون لائٹ ایر پورا آپ لکھ سکتا لائٹ ایر کتنا میٹر ہوگا مطلب ایک لائٹ ایر کا کیا مطلب ہے لائٹ ایر سٹین فور لائٹ ایک سال میں کتنا دسٹین ٹریویل کرتا کہا پہ ویکیو میں سمپل دی بات لائٹ ایر لائٹ ایک سال میں ویکیو میں جتنا دسٹین ٹریویل کرے گی اسی کو بولیں گے ایک لائٹ اگر ایک لائٹ سیکنڈ ہوتا ایک سیکنڈ میں جتنا دسٹین ٹریویل کرے ایک لائٹ پانچ سال ہوتا پانچ سال میں ٹریویل کرے تو دسٹین کا یونٹ ہے لیکن ایک لائٹ کتنے میٹر کے برابر ہوتا آپ کو پتا ہونا چاہیے لائٹ کی سپیڈ ہوتی اسکو سی سر رینوٹ کرتے ہوتا 299 792 458 میٹر پر سیکنڈ یہ اپروکسی میٹل آپ دیکھئے گا 3 انٹو 10 ریز ٹو دی پاور 8 میٹر پر سیکنڈ یہ ایک چوال ہے اپروکسی میشن ہم لائٹ سیکنڈ لائٹ 3 لا کلومیٹر چلتی ہے ٹھیک ہے تو ایک لائٹ کتنا میٹر ہوگا آپ یہ دیکھئے کہ ایک سیکنڈ میں لائٹ چلتی ہے 3 انٹو 10 to the power 8 میٹر تو 365 days میں چاہیے مطلب 365 days ایک دے میں 24 hours ہوتا ہے ایک گھنٹہ میں 60 منٹ ہوتا اور ایک منٹ میں 60 seconds سیکنڈ میں بتل دیا یہ کتنا ہو جائے گا بتائیے 3 into 10 raised to the power of 8 into multiply کرنا پڑے into 365 into 24 into 60 into 60 meter کتنا میٹر ہو جائے گا دیکھیں ایک second میں اتنا میٹر تو 365 دن میں اتنے second سے multiply کرنا پڑے گا تو اتنے meters distance travel 8 meter اب بتائیے 3 0 ہے تو کیا ہو جائے 9 4 6 0 8 8 3 11 meter دیکھیں ایک دو scientific form میں لکھیں ایک دو 3 4 5 sorry 4 9 4 6 0 8 into 10 پہ power کتنا ہو جائے 1 2 3 4 تو یہا پہ ہم multiply کرنا پڑے گا کتنا سے 10 thousand سے 10 پہ 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 کتنا ہو جائے 15 meter میں 4 پیشے گیا تو کیا ہو جائے 9 point اگر نہیں جاندے دیکھ لیجئے into کیا کرنا پڑے 1 2 3 4 10 1000 سے ملٹیپلائی کرنا پڑے that is 10 پہ power 4 ہو جائے already 10 پہ 11 11 4 کتنا ہو جائے پندر ہے 9 point 4 6 into 10 raise to the power of 15 meter that is 1 light year 9 point 4 6 into 10 raise to the power of 15 meter جو کہ آپ کو اچھے طریقے سے امید کرتا ہوں کہ سمجھ آیا ہو گا ٹھیک چلیے آگے بڑھتے 15 کا a ہو گیا اب next question کی طرف ہم لوگ روانہ ہوتے ہیں اب a ہو گیا b میں آتے b کیا کہہ رہا ہے ایک میٹر برابر کتنا اینگ سٹروم تو آپ کو ابھی تو میں نے بتا دی ایک اینگ سٹروم کیا ہوتا ہے ایک سٹروم ہوتا ہے 10 پہ پاور منس 10 میٹر that means کہ ایک اینگ سٹروم کیا ہے اس کو ایک میٹر کی بات کرے گا دس بلین بھاگوں میں بات اس کا جو value ہو گا لیند کا ہو گا ایک سٹروم that is اس کو آپ کرے تو کیا ہو جائے گا ایک بٹے دس پہ پاور منس دس اینگ سٹروم برابر ایک میٹر مطلب ایک میٹر میں یہ اوپر چلا جائے گا دس پہ پاور کیا ہوگا پلس دس اینگ سٹروم ایک میٹر برابر دس پہ پاور پلس ٹین کیا ہوگا اینگ سٹروم یہ ہوگیا آپ کا question نمبر بھی بہت easy تھا c c میں بولا ہے کہ ایک میٹر برابر کتنا مائکرون اگر صرف میو لکھا ہوا ہے اس کو مائکرون کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو ایک مائکرون کو ہی ہم بولتے ایک مائکرومیٹر ایک مائکرومیٹر کا مطلب یہ ہے کہ ایک میٹر جو ہے نا اس کا ایک ملین بھاگ کریں کتنا ملین بھاگ کریں ایک میٹر میٹر ایک دو تین چار پانچ چھے یہ ہوگیا آپ کا ایک میٹر کو اگر ایک ملین بھاگ میں بھاگ اس کا جو آپ لین ہوگا وہ ہوگا ایک مائکرومیٹر دس پہ پاور چھے اوپر جائے گا تو کیا ہوگا دس پہ پاور مائنس چھے مائکرومیٹر ساری میٹر ٹھیک ہے مائکرومیٹر سے ہم نے چینڈ کر دیا یہ کتنا ہوگی میٹر تو ایک مائکرومیٹر میں دس پہ پاور ایک مائکرومیٹر برابر ہوگیا دس پہ پاور مائنس چھے میٹر جب جب مائکرومیٹر ہوگا یہ میو ہوگا تو دس پہ پاور مائنس چھے ہو جائے یہاں درام ہے تو یہاں درام اگر ہم ایک ملین بھاگوں میں بات ایک ٹکڑا جو لیند ہوگا ایک مائکرومیٹر ہوگا مطلب ایک میٹر میں دس پہ پاور چھے مائکرومیٹر ہیں ٹھیک ہے اتنی بات آپ کو سمجھ امید کرتا ہوں کہ آگئی ہوگی نیکس question کی طرف ہم چلتے ہیں ٹھیک ہے question ہمیں اگروم کے بارے میں بھی پتا ہے اور مائکروم کے بارے میں بھی پتا ہے دیکھیں ایک مائکروم ہم نے ابھی جانا ایک مائکرومیٹر جو دس پہ پاور مائنس چھے میٹر مائکروم کا مطلب ہی دس پہ پاور مائنس چھے یاد رکھیں ٹھیک ہے اب اس کو اگروم میں دس پہ پاور پلس دس اگ ایک اگ 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 میں دس پہ پاور مائنس دس میٹر ہوتے ہیں ایک میٹر میں دس پہ پاور پلس دس اگ اگ ہوتے ہیں تو کیا بولا ہے یہ بولا ہے کہ ایک فرمی کتنا میٹر ہوگا ایک فرمی برابر کتنا میٹر فرمی کا مطلب ہی ہے ایک فرمی جو ہوتا ہے ایک ایک ایف ایف سٹنڈ فر فیم ٹھیک ہے اور جب بھی فیم ٹو لگے گا دس پہ پاور پندرہ بھاگو میں بٹا ہوگا کتنے بھاگو میں دس پہ پاور پندرہ that is ایک فرمی میٹر ایک میٹر کا 10 to the power minus 15 ہوگا ٹھیک ہے that is بہت بڑا value ہے مطلب ایک بٹے ایک پر پندرہ زیرو بھاگو میں ایک میٹر کو اگر آپ بانٹ ہے ایک ٹکڑا ہوگا جو اس کا لیندھ ہوگا وہ ہوگا ایک فرمی فیمٹو میٹر اسی کو ہم لوگ شورٹ میں بولتے ہیں فرمی ایک فرمی is nothing but one فیمٹو میٹر فیمٹو stands for 10 raised to the power of minus 15 that is ایک میٹر کو ہم نے 10 پہ پہ پندرہ بھاگو میں باتا اس کا ایک بھاگ ہے وہ ہی آپ کا ایک فیمٹو میٹر ہے ٹھیک ہے جس کو ہم فرمی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں فرمی تو یہ question ہوگیا ہمارا 15 number 16 17 آتے ہیں 18 number ٹھیک ہے question number 18 18 کیا کر ایک گرام برابر کتنا کلو گرام اٹھا رکھ ایک گرام برابر کتنا کلو گرام دیکھئے ایک کلو گرام ک بھی جب بھی کلو لگتا جسا یوٹیوب میں ک ویوز دیکھتے ہیں تو ایک کلو ویوز مطلب ہزار ویوز مطلب دو ہزار ویوز مطلب دو ہزار دو سو ویوز ہیں ایک کلو گرام کا مطلب کیا ہوگیا ہزار گرام یہ ہوگیا دس پہ پاور تین گرام تو دس پہ پاور تین گرام برابر ایک کلو گرام تو ایک گرام برابر کیا ہو جائے گا ایک بٹے دس پہ پاور تین کلو گرام دس پہ پاور مائنس تین کلو گرام ایک گرام میں تین ریس تو دی پاور آف مائنس تری کلو گرام سو ہوتے ہیں یا کہیں گے کہ ایک کلو گرام دیکھئے ایک میلی گرام کا کیا مطلب ہے کہ جو ایک گرام ہے اس کو ہم نے ہزار ٹکڑے کی اس کا ایک ٹکڑا ایک میلی گرام ہوگا that means ایک گرام بٹے ہزار تو یہ دس پہ پاور مائنس تین گرام ہے اور ایک گرام میں دس پہ پاور مائنس تین گرام تو اگر دس پہ پاور مائنس سکھ کل گرام that is ایک میلی گرام برابر 10 raised to the power of minus six کل گرام آشاء کرتا ہوں کہ آپ سمجھ پا رہے ہوں گے نہیں سمجھ پا رہے تو کمنٹ سیکشن میں لکھ ہے چونکہ آپ کا یہ پہلا ویڈیو بن رہا ہے کونسائز فزکس پہ جو سیلی نا پبلکیشن whatever میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں اس کو سی نمبر ایک کوئنٹل کتنا ہوتا ہے سو کلوگرام یہ ایک کوئنٹل لکھ دیتا ہوں سی میں کیا پوچھ ہے ایک کوئنٹل لوکل یونٹ جو سو کلوگرام کے برابر ہوتا ہے جب آپ کا سو کلوگرام پورا ہو جائے گا تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک کوئنٹل ہو گیا کیا ہو گیا ایک کوئنٹل ہو گیا نیکسٹ کوئیسٹن کی طرف چلتے ہیں ایک ایمیو ایک ایمیو اس کو شارٹ میں یوں بھی بولتے ہیں یہ کتنا کلوگرام تو ایمیو is nothing but a unit of mass تو mass کا unit کلوگرام ہوتا ہے گرام ہوتا ہے اور atomic mass unit بھی ہوتا ہے یہ chemistry میں بات چلی جائے گی carbon 12 جو ہوتا ہے اس کا 1 12 اگر لیں carbon 12 کا ایک atom ہوتا ہے اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں 1 12 of mass of an atom of carbon 12 carbon 12 کا atom ہوتا ہے جتنا اس کا mass ہے اگر اس کا 1 12 mass ہوگا وہی ہوگا ایک atomic mass unit جو کہ 1.66 into 10 raised to the power of minus 27 kilogram کی برابر ہوتا ہے جو بہت کم value ٹھیک ہے کتنا کے برابر ہوتا ہے 1.66 یاد رکھ لینا آپ into 10 raised to the power of minus 27 kilogram ٹھیک ہے next آپ کہاں جانا لی پیر وغیر وغیر سب میں نہیں بتانے والا اب آتے ہیں question number 24 میں تو یہ ہو گیا mass کی بات اس سے پہلے ہم لیند کی بات کی اب کس کی بات کریں تائم کی بات اور land mass time these are fundamental quantities accepted by international countries اس نے accept کیا اس کا board بی آئی پی ام جو آپ جانتے ہوں گے بیوریو international it is 08 measures وہ اس کو ڈیسائیڈ کرتا ہے 24 میں کس کی بات کریں گے ٹائم کی بات کریں ایک نائنو سیکنڈ این میں دیا ہوں آپ پہ کتنا سیکنڈ کے برابر نائنو کا مطلب ہی این جب بھی لگ جائے کسی unit کے پیچھے اس کو پری فکس جیسے نائنو میٹر ہو سکتا ہے نائنو سیکنڈ ہو سکتا ہے نائنو گرام ہو سکتا ہے نائنو موبائل ہو سکتا ہے کچھ بھی اپ ہے نائنو موبائل ٹھیک ہے اس کا خیال لگ یہاں پہ ایک نائنو سیکنڈ ہے مطلب دس پہ پہ کتنا ہو جائے گا مائنس نائن سیکنڈ ٹھیک ہے جو اس سے پہ میں نے اس پہ ڈس کر دیا بی میں بولا ایک مائکرو سیکنڈ کتنا سیکنڈ ہوگا مائکرو کا مطلب ملین بھاگو مائکرو جب بھی آئے گا تو کتنے بھاگو ملین بھاگو ملین بھاگو مطلب دس پہ نیچے اوپر جائے گا ایک مین سولر بھرابر ایک مین سولر بھرابر کتنا سیکنڈ بتائیے اگر ہم ڈیو کی بات کر جو ڈیو بات کر رہے تو ایک ڈیو میں سیکنڈ 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 یہ میں نے کلکولیٹ کر کے رکھا ہے یہ آئے گا آپ کہاں بھئی میں دکھرا ہی نہیں ہوں شاہر یہ آئے گا 86,400 سیکنڈ کتنا آئے گا 86,400 تو ایک مین سولر بھرابر کتنا ہوتا ہے 86,400 سیکنڈ ایک ایر کتنا سال کا ہوگا بتائیے اب یہ سب question ہے بڑا question دے دیا ہے ایک year کتنا سال کا ہوگا question number d ایک year کتنا سال کا ہوگا ہوگا ویسے ایک سال لگ بگ کتنا 365 دن کا برابر ہوتا کچھ اور بھی جوڑے ہوئے تو اس کو میں ignore کر رہا ہوں تو 365 دن مطلب 24 گھنٹہ اب اس کو minute میں تو into 60 minute into 60 seconds اس کو اگر آپ calculate کریں گے تو یہ آئے گا 3.15 into 10 raised to the power of 7 seconds یہ آپ تو کر سکتے ہیں اس کو میں آپ کے لئے چھوڑ دیا ٹھیک ہے next question name the physical body which are measured in the following units جیسے u ہے کیا ہے u u مطلب atomic mass unit کس کے لئے استعمال ہوتا ہے mass کے لئے ٹھیک ہے تو question number 24 25 بہت easy question ہے اسے بولا physical quantity کا نام دینا ہے جو ہم جیسے u u basically atomic mass unit ابھی ہم نے جانا جو atomic mass unit ہے وہ 1 atomic mass unit کتنا 1.66 into 10 raised to the power of minus 27 kg کیا ہے وہ carbon 12 کا 1 atom 1 12 کا mass ہوگا ٹھیک ہے اسی کو ہم کیا بولتے ہیں 1 atomic mass unit that is mass unit یہ کس unit ہوگیا mass کس mass simple سی بات ہے اس کے بعد بولا l y light year kya ہوتا 1 year جتنا distance travel کرے vacuum vacuum میں اسی کو ہم کیا بولا light یہ distance کا length c nanosecond at second کس کا unit time nanosecond بھی کس کا time simple سی بات d nanometer meter kis length 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 height distance سب ایک ہی بات ہے ٹھیک ہے جب measure کرتے ہیں اب آتے ہیں write the derived units of the following اب اس کے units لکھنے دیکھیں سب سے پہلا بہت easy ہے سب کر لیے ہوں گے 26 کا a speed کا unit چاہیے ٹھیک ہے speed کا formula کیا ہوتا ہے distance بٹے time اب بتائیں distance کا unit کیا ہوتا ہے ایسا unit meter اور time کا second جس کو لکھیں گے ہم لوگ meter per second simple سی بات d force force کا formula کیا change in velocity بٹے time taken اب velocity کا change کا مطلب کیا ہے speed کے ساتھ جب direction کی بات کرتے اس کو velocity کہتے تو یہ meter per second میں measure ہوا جیسے 10 meter per second میں گاڑی 12 meter per second square یا ایک ساتھ دیکھیں kilogram meter per second square اس کو short میں newton بھی بولتے ہیں کیا بولتے newton capital n سے symbolize کرتے اگر پورا لکھیں گے تو any w t n small لکھنا پڑے گا ساری باتیں خیال میں رکھیں c میں کیا بولا ہے work work ہوتا ہے کیا جب آپ force لگاتے ہیں اور body میں displacement ہو جائے تو بولنے کام ہو گیا force کا unit کیا ہے kilogram meter per second square displacement کیا shortest path length اس کا unit کیا ہوگا meter that is kilogram meter square per second square اس کو short میں ہم لوگ کہتے ہیں jool کیا کہتے ہیں jool ٹھیک ہے اب پریشر میں کس میں آتے ہیں پریشر میں ٹھیک ہے پریشر کیا ہوتا ہے بتائیے پریشر ہوتا force per unit area unit area میں چیتنا force لگتا اس کو ہم pressure کہتے ہیں force کا unit کیا ہے kilogram meter per second square area meter square کیوں کیوں کا formula length into breadth length meter breadth meter meter kتنا meter square volume جو جائے گا kilogram per meter per second square اگر میں نے صحیح کیا ہے تو ٹھیک ہے اسی کو short میں ہم کہتے ہیں یا unit newton per meter square اس کو Pascal kya bolتے ہیں is p small اگر سمجھ دشواری ہو رہی ہے سمجھ میں پریشانی ہو رہی ہے تو آپ ضرور مجھے comment section میں بتائیں کیا کہہ رہا ہے بتائیے 27 یہ کہہ how are the falling derived is related to fundamental units جیسے 27 بولا سب سے پہلا newton کے بارے بولا تو newton کیا ہے ایک newton یہ unit کس کا ہے force کا اور یہ کس کے برابر ہوگا 1 kilogram meter per second square ٹھیک ہے simple سی بات ہے watt watt کس کا کا unit جول time کا second اور جول ابھی آیا نا kilogram meter square per second ابھی ہم نے نکالا یہ ہو kilogram meter square second minus 1 minus 3 ہو جائے گا 1 kilogram meter square second minus 3 ٹھیک ہے بالکل صحیح ہے next ہمارا جول ابھی ہم نے نکالا جول کا ابھی ہم نے بتایا آپ دیکھ لیجئے دی پاسکل کا ابھی ہم نے بتایا ٹھیک ہے یہ بھی ہم نے کرا تو ہو گیا next name the physical quantity related to the following units تو سب سے پہلا kilometer square اسے بول کلومیٹر square کس unit area ka newton force joule work energy ka pascal pressure ka watt power ka یہ سارا آپ اچھے طریقے سے جانتے ہوں گے ٹھیک fundamental quantities تو اس کا unit ہوگا وہ fundamental unit ہوگا جیسے پہلا newton نہیں ہوگا pascal نہیں hoگا hertz second کس unit time second fundamental unit which is not a fundamental unit meter fundamental unit chunggi length unit liter volume unit liter is the unit of volume or volume fundamental quantity second time unit fundamental quantity kilogram mass unit mass fundamental quantity the unit of time time unit light year distance parsec leap year time length length 1 angstrom kisna ke beraber hot 1 angstrom kitna nanometre hoga joh main discuss kar diya 1 angstrom kitna nanometre hoga 1 angstrom hoga 10 power minus 10 meter that is 10 power minus 1 into 10 power minus 9 meter اور 10 power minus 9 meter ہوتا 1 nanometre تو یہ ہو جائے گا 1 10 nanometre یا 0.1 nanometre تو 1 angstrom ہوگا 0.1 nanometre light year is a unit of light year kis unit length کا distance travel by light in vacuum in one year ٹھیک ہے یہ بات ہوگئے اب آتے ہیں ہم لوگ neomericals میں کس میں آتے ہیں neomericals میں جس کو اچھے طریقے سے کرنا ہے neomericals میں سب سے پہلا question اگر آپ کی بات کریں wavelength کیا ہوتا ہے wave length بس اتنا آپ جانے یہ wave ہے یہ جو length ہوگا اس کو بولیں wave length ٹھیک ہے wave length کیا ایک length ہے اب اتنا ہی جانے of light of particular color is 5800 angstrom یہ given ہے اس کو nanometer میں لینا ہے اور میٹر میں کس میں لینا ہے nanometer میں تو nanometer میں کتنا ہوگا 5800 angstrom مطلب 10 پہ پہ minus 10 میٹر ابھی ہم نے جانے تو 5800 گنا 10 پہ minus 10 اور 1 میٹر میں کتنا nanometer ہوں گے 10 پہ پہ plus nanometer اس پہ ہم نے discuss پہ لینا چونکہ 1 nanometer کا مطلب ہوتا ہے 10 پہ minus 10 میٹر مطلب 1 میٹر میں 10 پہ پہ plus 10 nanometer ہوں گے یہ 9 میں 10 کیا کیا ہو جائے گا 1 minus 1 nanometer تو 1 پٹے 10 یہ cancel ہو جائے گا یہاں سے تو کیا ہوگا 580 nanometer 1 پٹے 10 ہوا یہ 10 10 cancel ہوگیا ٹھیک ہے تو کتنا آیا 580 nanometer ٹھیک ہے اب B میں کیا بولا ہے اس کو میٹر میں نکال پہلی ہی نکل چکا ہے یہ 5800 800 گناہ 10 پہ power minus 10 میٹر یہ scientifical لگے 58 10 پہ 2 میں 10 گیا یہ 2 ہے 10 دو میں 10 گیا کتنا ہو جائے گا minus 8 میٹر یا ایک اور پیچھے آئے 5.8 10 پہ power minus 7 میٹر ٹھیک ہے اتنی بات آپ سمجھ پا رہے ہیں کہ میں نے کیا کیا میں یہاں سے 2 0 لے 10 پہ 2 ہو گیا 2 میں 10 گیا minus 8 ہو گیا 5 8 کریں 10 سے اور multiply کرنا پڑھے 1 اور بھی add ہو جائے گا چونکہ بیس سے power add ہو جائے یہ power minus 8 اگر اتنا بھی نہیں جانتے مجھے بتائیں میں اسے اچھے طریقے کرنے کی کوشش کروں گا پھر اچھا طریقے کو کری رہا مجھے ایسا لگ رہا کہ آپ جانتے ہوں اس لئے میں فٹا فٹ کر رہا ٹھیک ہے آپ بھور نہ ہوں 2 number کیا بھولا ہے کہ the size of bacteria is 1 micron ایک bacteria ہے bacteria ہے basically singular ہے 1 micron ہے find the number of bacteria in 1 meter length 1 micron 1 micron that is 10 power minus 6 meter 10 power minus 6 meter 1 bacteria 1 meter 1 meter 1 meter 10 power minus 6 10 power plus 6 bacteria بات سمجھ جا رہی ہے تو 1 bacteria صرف 1 meter کا 1 million بھاگ اگر کریں اس کا 1 بھاگ ایک bacteria جگہ لیتا ہے تو 1 meter میں کتنے اس طرح کے bacteria ہوں گے 10 پہ power 6 1 million bacteria ہوں unitary method سے بھی سمجھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب آتے question number 3 question 6 into 10 پہ power 25 meter ٹھیک ہے assuming the speed of light be 3 into 10 raised to the power of 8 meter percent light کی speed 1 second میں 3 lakh kilometer چلتی ہے 3 into 10 raised to the power of 8 meter چلتی ہے اور galaxy کتنا دور ہے 5.6 into 10 raised to the power of 25 meter ٹھیک ہے find the time taken by the light to travel this distance time چاہیے تو بتائی time کیسے نکلے گا speed کا formula کیا the distance بٹے time تو time کیا ہو جائے گا distance بٹے speed distance ہے کتنا 5.6 into 10 پہ power کتنا 25 meter اور speed کتنی ہے 3 into 10 to the power 8 meter per second meter meter per second اوپر چلا جائے گا اس کو اگر solve کریں گے تو یہ result آئے گا 1.87 aprox 10 پہ پہ پچیس میں آٹ گیا کتنا ہو جائے گا پندرے میں آٹ کے ساتھ 10 پہ 17 meter that is جو galaxy ہے جو دور ہے یہاں سے وہ کتنا ہے 1.87 into 10 raised to the power of 17 meter اس کو آپ کلومیٹر میں convert کریں آپ کی مرضی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہو گئی galaxy کی دوری یہاں سے کتنی آئی 1.87 دوری نہیں second iam sorry کس میں آیا second میں آیا مطلب یہ time لگے گا دوری کتنی ہے 5.6 into 10 raised to the power of 25 meter دور ہے galaxy یہاں سے اور وہاں سے روشنی کو یہاں تک آنے میں 1.87 into 10 raised to the power of 17 second نکلے گا اس کو چاہے تو minute میں convert کر سکتے ہیں 60 سے divide کریں گے تو minute میں convert ہوگا پھر 60 سے divide کریں گے تو hour میں convert ہوگا اس طریقے سے آپ نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے بہت زیادہ ٹائم لگے گا ملا کے دیکھ لیجئے گا ٹھیک ہے یہ ہوگیا آپ کا اب question میں ہے wavelength of light is 589 nanometer اس کو آپ convert کریں angstrom میں بتائیے 589 کا مطلب 10 پہ power کتنا ہوگی minus 9 میٹر 10 پہ power minus 9 میٹر تو اگر ہم اس میں کیا کریں 589 10 پہ power minus 10 کریں مطلب کیا کیا ہم نے minus 9 minus 1 مطلب کیا 10 پہ power minus 1 یہ نہ کیا تو اگر اتنا multiply کریں گے تو 10 پہ ایسا کرنا پڑے گا یہ سمجھا لگی اتنا زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں آپ سمجھتے ہی ہیں بہت اچھے بچے تو ایسا کرنے سے کوئی problem نہیں ہوگا 10 پہ power minus 1 plus 0 1 ہو جائے گا مطلب 10 پہ 10 10 ہے cancels 1 ہی میٹر تو اس کو لکھیں گے 10 پہ power minus 10 گنا 10 پہ 1 میٹر that is 10 پہ power اس کو پہلے کر دیئے 10 پہ پہ minus 10 میٹر اور کس کے برابر ہے اینگ سٹروم کے برابر تو ایک نینو میٹر میں 10 اینگ سٹروم ہوتے ہیں ایک نینو میٹر میں 5 589 589 نینو میٹر میں کتنا ہوں گے 5890 اینگ سٹروم ہوں گے سمپل سی بات ہے کوئی تف ہی نہیں اگر آپ کو نہیں سمجھ آرہا ہے تو مجھے ضرور شیئر کریں مطلب کومنٹ کریں مجھے بات سمجھ آجائے گی پھر میں کیا بتا دوں گا ٹھیک ہے 5 میں آتے ہیں question 5 بہت بہت ایزی کتنا ایزی دیکھ لیتے ہیں 5 میں کیا کہہ رہا ہے 5 میں کہہ رہا ہے 16 u تو u مطلب کیا atomic mass unit 1 u 1 atomic mass unit 1.66 1.66 10 10 10 10 10 20 27 kg اس کو multiply کریں تو جو result ہو گا 60 60 60 60 60 60 60 60 دیکھ لیتے ہیں یہ ہو جائے گا 16 into 1.66 26 26 56 26 56 10 raised to the power of minus 27 kg ایک پیچھے لے کے آتے ہیں 2.656 10 سے multiply کرنا پڑے گا 26 kg یہ سب میں بھی اگر آپ کو problem ہے تو مجھے ضرور بتائیں ٹھیک ہے تو یہ کتنا آیا 2.65 10 minus 26 kg بلکل صحیح ہے اب بولا ہے question it takes time 8 minute for light to reach from the sun to earth surface 8 minutes سے تھوڑھ زیادہ لگتا ہے if speed of light is taken be 3 into 10 to the power 8 meter per second question میں بولا ہے کہ کتنا minute لگ رہا ہے light 8 minute اور speed کتنی لے نہیں 3 into 60 second میں تو کیا ہو جائے 3 into 10 to the power 8 into 8 into 60 اس کو اگر ہم multiply کریں 16 to 8 into 3 16 to 8 into 3 1440 1414 10 پہ 8 آپ سمجھ رہے ہیں 1 2 3 پیشے آگئے 1 4 4 1000 سے multiply کرنا پڑے گا یہ آپ نہیں سمجھ پا رہے ہیں تو مجھے ضرور بتائیں ہو سکتا ہے کہ اس کے لئے بھی ویڈیو ریکارڈ کر دوں گا ٹھیک ہے ویسے ممکن تھوڑا کم ہے لیکن آپ دیکھیں نا کیا کیا ہم نے پیشے آیا تو 1000 سے multiply کریں گے تو 10 پہ 3 ہوگا 3 اور 8 11 ہوگی ٹھیک ہے سمجھ گیا اب ٹھیک ہے اس کو kilometer میں convert کریں تو کیا ہو جائے گا 1.44 into 10 پہ 11 1000 سے divide کرنا پڑے گا کس میں آ جائے گا kilometer میں 1000 meter ہوتے ہیں تو 1 meter کو kilometer میں convert کرنے کے لئے 1000 سے divide کرنا پڑے گا 1 ہو جائے 1 4 4 10 پہ 11 دن کتنا ہو جائے گا 8 kilometer ٹھیک ہے یہاں سے 1000 نکال دیجئے 1000 meter وہاں پہ بھی آپ put کر سکتے ہیں next question کیا رہے the distance of a star from the earth is 8.33 light minutes 8.33 light minutes میں light year کے ایک سال میں light minute کا مطلب 1 minute تو question میں بولا ہے 8.33 light minute ہے کوئی دور یہاں سے کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ light کو وہاں سے یہاں تک آنے میں جو time لگے گا 8.33 minute لگے گا 8.33 minute لگے تو بتائی تو 1 second میں light کتنا travel کرتی 3 into 10 to the power 8 meter per second meter چلتا تو بتائی 8.33 minute کا مطلب کیا into 60 کرنا پڑے گا second میں 3 into 10 to the power 8 into 8.33 into 60 meter اس کو solve کریں گے تو وہی result آپ کو ملے گا 3 into 8.33 into 60 14994 14994 into 3 پیچھے گئے تو 10 پہ 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 زیادہ اس سیلینا یا کیا نام ہے سیلینا کونسائز فزکس اس کے بارے میں بہت زیادہ آئیڈیا نہیں ہے میں تو پیئرسن زیادہ پڑھاتا ہوں اور نسی آرٹی اگزمپلر یہ سب کر رہتا ہوں اگر آپ کو لگے اور بھی کچھ چاہیے تو مجھے کومنٹ سیکشن میں بتائیں اچھا لگا تو کو ضرور شیئر کریں ملتے ہیں نیکٹ ویڈیو میں thank you very much میری پیارے بچوں